دوستو اکسیجن گیس انسانوں کو جندگی دیتی ہے اور یہی گیس پرتوی پر ایک اسٹیبل واتاورن کو بناتی ہے لیکن کیا ہو اگر ایٹموش پیر میں اکسیجن لیول سے جراسی چھیڑ چھاڑ کی جائے اور اکسیجن سو پرتیسط ہو جائے آخر کیا ہوگا ہماری پرتوی کا منجر جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں اس میں اکیس پرتیسط اکسیجن ہے پوری طرح سے اکسیجن کے بنے واتاورن میں آپ ایسے سنسیٹیو جون میں آ جائیں گے جہاں ایک چنگاری بھی سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گی اگر کسی نے سگریٹ پینے کے لیے ماچس بھی جلائی تو یہ شاید اس کی آخری سگریٹ ہوگی پیور اکسیجن پیڑ پودوں کو مار دے گی اس میں جنگل کے جنگل سوک جائیں گے ایکو سسٹم بلکل ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ہماری شریعت کے ساتھ بھی بہت ہی بھینکر پرنامہ ہونے والے ہیں تو چلیے پھر آج اس بھینک منجر کو قریب سے دیکھتے ہیں دوستو یہ کیولئی کلپ نہ ہے آنلی نالج کے پرپت سے آپ کو بتا رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سبی سوالوں کا جواب آپ کو دینے والے ہیں اور بتائیں گے کہ کیا ہوگا اگر آردھ کا اٹموشفیر پیور اکسیجن سے بنا ہوگا تو آلینڈ نمسکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست سوریس سانچوری اور آپ رہیس سے میڈیا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو اٹھتر پرتیسط نائٹروزن اکیس پرتیسط آکسیجن اور ایک پرتیسط باقی گیس ایج یہ آنکڑا ہے پرتوی کے اٹموشفیر کو بنانے والی گیس ایج کا ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہاں رہنے والے جیووں کے لیے آکسیجن کتنی ضروری ہے اور ان کے لیے اس کا کیا مہتو ہے بینہ آکسیجن کے نہ جیو اچھیں گے اور نہ ہی دھرتی پر لائف ایکجسٹ کر پائے گی یہاں تک کہ انسان کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہونا ہوگا ایسے میں آکسیجن کو ختم کرنے کا وچار بھی ہم اپنے من میں نہیں لاسکتے ہیں لیکن اگر ہم اسے بڑھانے کے بارے میں سوچے تو دوستو ذرا سوچی اگر پرتوی کے واتاون میں آکسیجن گیس کے علاوہ کچھ نئے ہو تو پھر کیا ہوگا سو پرتیسط آکسیجن میں دھرتی کی کیا حالت ہوگی ویل آپ کے شریر میں آکسیجن کی ڈبل ڈوج ہینگوور کو ٹھیک کر سکتی ہے یا آپ کے سینس اور کئی بیماریوں سے چھوٹکارہ دلا سکتی ہے زیادہ آکسیجن سے آپ کے کام کی پرڈکٹیوٹی بڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ سو پرتیسط آکسیجن کے ہونے کا مطلب ہے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے گلوبل وارمنگ سے چھوٹی مل سکتی ہے چاروں طرب کے اول ہریالی ہی ہریالی ہو سکتی ہے شہر میں رہنے والے لوگوں کو فریس انوارمنٹ کا مجھا لینے کے لیے پہاڑوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی انہیں اپنے گھر کی چار دیواری میں سو پرتیسط آکسیجن ملے گی آپ کو ضرور لگ رہا ہوگا کہ سو پرتیسط آکسیجن تو ہمارے لیے بیسٹ ہے اور لگے گا بھی کیوں نہ آکسیجن ہمارے جندہ رہنے کے لیے ضروری ہے ہمارے دماغ اور سیلس یعنی کوشی کا ہی بھی تب ہی کام کرتی ہے جب انہیں پروپر آکسیجن ملتی ہے اس گیت سے ہماری باڈی کو انرزی ملتی ہے آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ ہماری باڈی میں اتپن ہونے والی انرزی کا 90% ہمیں آکسیجن سے ملتا ہے اور 10% کیول بھوجن سے اور اس لیے ہم ایک گھنٹے میں 960 بار سانس لیتے ہیں اور ایک دن میں 23000 بار سانس لیتے ہیں ایسے میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ 100% آکسیجن میں تو ہمارے سیلس اور بھی بکسیت ہو سکتے ہیں یہ تو ایک اچھی بات ہے نا لیکن سچ میں دیکھا جائے تو یہ بالکل بھی غلط ہے خیر اگر آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں تو یقین مانئے کہ آپ کا سپنا ٹوٹنے والا ہے اور حقیقت آپ کو ڈرانے والی ہے دردی پر 100% آکسیجن کا ہونا اتنا بھی اچھا نہیں ہے جتنا کہ آپ اس سے امید لگائے بیٹھے ہیں دھیان رہے کہ ہم جو ہوا سانس لیتے ہیں اس میں آکسیجن کیول ایک چھوٹا سا حصہ ہوتی ہے دوستو وہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ حد سے زیادہ کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے آکسیجن بھی نہیں حد سے زیادہ ہونے پر یہ ہمارے لیے جہر بن سکتی ہے ایک باری میں حد سے زیادہ آکسیجن لینا آپ کے سیلس کو ڈیمیج کر سکتا ہے ویگیان بتاتا ہے کہ زیادہ آکسیجن لینے سے شریر میں فری ریڈیکلز بنتے ہیں جو ایک طرح کے آئیستائی ایٹمز ہوتے ہیں یہ آئیستائی ایٹمز اگر حرکت میں آ جائے تو آپ کے شریر کو کہی بیماریاں اپنا گھر بنا سکتی ہے کینسر سے لے کر آلجائمر جیسی بڑی اور گھا تک بیماریاں آپ کو لگ سکتی ہے اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ زیادہ آکسیجن سے جلدی ہی آپ کی حسین توجہ ڈیمیج ہو سکتی ہے آپ کے بال سفید ہو سکتے ہیں اور جس خوبصورتی پر آپ کو ناج ہے وہ جلدی ہی ڈھل سکتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر ہم زیادہ سمیں پیور آکسیجن میں بتاتے ہیں تو ہم جلد ہی بوڑے ہو سکتے ہیں ہمارے جیون کال میں بھاری کمی آ سکتی ہے ماتر دس سال کی عمر میں ہمارے شریر میں جھوریاں پڑ سکتی ہے اور ہم اس سے بھی بہت پہلے مر سکتے ہیں خیر دوستو پیور آکسیجن والے آکسیجن ہمارے لیے تب لابدائق ہو سکتا ہے جب ہم سو پرتیشت آکسیجن والے آکسیجن میں جنم لے اور اپنے آپ کو آکسیجن کے حساب سے ایولو کرنا سیکھ لے اس کے بپریت اگر ہمیں اچانک ہی پیور آکسیجن والے آکسیجن میں چھوڑ دیا جائے تو اس کے پرینام بھی حدیقہ تک ہو سکتے ہیں آپ یہ مان لیجئے کہ پیور آکسیجن سے ہونے والا نقصان ڈائنسور کے ایکسٹینسن سے بھی زیادہ برا ہوگا جو جیو دھرتی پر سانس لے رہے ہیں وہ چاہا کر بھی سانس نہیں لے پائیں گے کیونکہ سانس لینے والی ہوا میں اچانک بدلاؤ سے آپ کے فیفرے ڈیمیج ہو جائیں گے آپ کی شریر کو سانس لینے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کی باڈی میں گیس فلو سلو ہو جائے گا جتنی بار آپ سانس لیں گے آپ کی چھاتی میں بہت درد ہوگا آپ کے لنگس میں فلویڈ جمع ہو جائیں گے جس سے آپ کو چکر آ سکتے ہیں اور آپ بے ہو سکتے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ سانس لیتے رہے تو آپ کے لنگس ہمیشہ کے لیے خراب ہونا پکا ہے اور ساتھی اس کا اثر آپ کے دماغ پر بھی دکھائی دے گا جو دھیری دھیری بگڑنے لگے گا اس کے علاوہ پیور آکسیجن سے بننے والے آکسیجن ریڈیکلز آپ کے شریر کے فیٹس پروٹین اور ڈین اے پر بھی اندہ دھنوہر کریں گے جس کی وجہ سے نا چاہتے ہوئے بھی آپ کی آنکھوں کی روشنی چھن جائے گی اور آپ اندہ ہو جائیں گے اور ایسا تب تک چلتا رہے گا جب تک آپ کی موت نہیں ہو جاتی ایسے میں دھرتی پر کیولویا انسان بچ پائے گا جو ماؤنٹ ایوریسٹ اور ہمالیہ جیسی ہائی پیک پر رہتا ہوگا کیونکہ وہاں آکسیجن بہت کم ماترہ میں ہی پہنچ پاتی ہے خیر یہ تو رہی انسان کی بات اب بات کرتے ہیں دھرتی کے واتاون اور یہاں پر رہ رہے جیووں کی جرہ سوچی کہ ان پر سو پرتیسط آکسیجن کا کیا پرباہ پڑے گا سچ کہے تو یہ جاننے کے لیے ہمیں اتیاس میں پیچھے جانا پڑے گا اور اس سمیں کو جاننا ہوگا جب دھرتی پر آکسیجن کی ماترہ ڈبل تھی ہم سبھی جانتے ہیں کہ لگ بک تیس کروڑ سال پہلے دھرتی پر پنپ رہے جیووں کی کہانی کچھ دوسری تھی زیادہ آکسیجن ہونے کی وجہ سے دھرتی پر پنپنے والے کیڑے آکار میں کافی زیادہ بڑے تھے ہواے میں اڑنے والی نارمل مکھی بھی باچ کے آکار کی ہوا کرتی تھی کچھ یہی حال مکڑی اور کوکروچ کا بھی تھا اس وقت آردھ کے اٹموسپیر میں آکسیجن کی ماترہ 35% تھی یعنی اس وقت آکسیجن کی ماترہ آج سے لگ بک 15% زیادہ تھی ایسا میں کیول کیڑے ہی نہیں بلکی پیڑ پودے بھی آج کی تلنا میں کافی جوائنٹ ہوا کرتے تھے پورانے آردھ میں کیول کیڑے ہی نہیں بلکی باقی جانور بھی آج کے میمل سے کافی بڑا سائج رکھتے تھے اب سوچنے والی بات ہیں کہ جب 35% آکسیجن میں جانور اتنے بڑے ہو سکتے ہیں تو سو پرتیسط میں ان کا کیا حال ہوگا جاہر سے بات ہیں کہ زیادہ آکسیجن سے دھرتی پر موجود آج کے میملز کا آکار تو وشال ہو جائے گا کیونکہ ان کے شریر میں موجود ٹیوبز نیٹورک یعنی ٹریکیل سسٹم فیل ہو جائے گا جیوہوں کے شریر میں موجود یہ سسٹم آکسیجن کو انسیکٹس کے سیلز تک پہنچانے کا کام کرتا ہے اور کاربنڈائی اوکسائٹ کو باہر نکالتا ہے ایسے میں زیادہ آکسیجن ہونے سے ان کے سیل میں بھی زیادہ آکسیجن پہنچے گی اور ان کی باڈیز بڑی ہوتی چلی جائیں گی خیر یہ اشتتی جانوروں کے لیے جیسی بھی ہو لیکن واتاون کے لیے تباہی بھری ہوگی سو پرتیسط آکسیجن والے واتاون میں رہنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایسے سنسیٹیو جون میں رہ رہے ہوں گے جہاں ایک چنگاری بھی سب کچھ جلا کر راک کر دے گی اگر کسی نے سگریٹ پینے کے لیے ماچس بھی جلائی تو یہ شاید اس کی آخری سگریٹ ہوگی کیونکہ جیسے ہی آپ سگریٹ جلائیں گے یہ ترنت ہی آگ پکڑ لے گی ساتھی آپ کے آس پاس موجود چیزیں بھی آگ پکڑ لے گی اور ایک جوردار دھماکہ ہو جائے گا حالانکہ پیور اکسیجن واتاون سے گلوبل وارمنگ تو ہٹا دے گی لیکن پیڑ پودوں کو مار دے گی دراصل بینہ کاربنڈریا اکسیٹ کے پلانٹ اپنا بھوجن بھی نہیں بنا پائیں گے اور بینہ بھوجن کے بعد دھیرے دھیرے مرنے لگیں گے شروعات میں تو یہ پرکریا کیول چھوٹے موٹے پودوں کو پرباوت کرے گی لیکن بعد میں اس سے جنگل کے جنگل سوک جائیں گے ایکو سسٹم بلکل ختم ہو جائے گا اپنے پیور فارم میں اکسیجن جیون دینے کے بجائے لوگوں کے موت کا کارن بن جائے گی کیمپنگ کے لیے جلائی ہوئی نارمل آگ بھی بڑی ہوتی جائے گی اور ایک بڑے دھماکے میں بدل جائے گی جس سے پورا آسمان کالا ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے سب کچھ تھنڈا ہو جائے گا آگ لگنے سے اٹھنے والا دھوان پرتوی کو کور کر لے گا جس سے سورج کی روستنی دھرتی تک نہیں پہنچ پائے گی یہ سلسلہ لگ بھگ ایک سال تک چلتا رہے گا اور اس سے ایکو سسٹم میں جو کچھ بھی بچا ہوگا وہ بھی تباہ ہو جائے گا اس سے پتا چلتا ہے کہ پیور فارم آکسیجن ایٹموسفیر میں جینے کا کیول ایک ہی طریقہ ہوگا کہ ہم اس کے حصہ آپ سے ڈھل جائے اور اس بات کا دھیان دے کہ کبھی بھی کوئی غلطی سے بھی آگ کا استعمال نہ کرے جائر سی بات ہے کہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے انسان کے جیون میں آگ ایک بڑی خوجری ہے بینہ آگ کے جینے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ایسا میں اس کا آلٹرانیٹیو ڈھونڈنا ہمارے لیے بی حد ضروری ہوگا خیر دوستو پیور آکسیجن ہمیشہ خراب نہیں ہوتی ہے کہیں معینوں میں یہ بی حد اوپیوگی بھی ہوتی ہے اور اسے کہیں استعمال میں بھی لائے جا سکتا ہے مدانن کے طور پر ہنٹرک شیاتری اور ڈیپ سی اسکوبر ڈرائیور کبھی کبھی پیور آکسیجن کا استعمال گہرے سمندر میں سانس لینے کے لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت خطرناک جگہوں پر کام کرتے ہیں لیکن وہ کتنی دیر کے لیے پیور آکسیجن کا استعمال کرتے ہیں اس بات کو کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ انسان کو نقصان نہ پہنچے اس کے علاوہ بیمار لوگ اور کورونا پیسنٹ کے لیے بھی پیور آکسیجن بہت ضروری ہوتی ہے جنہیں سانس لینے میں کہی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے لیے پیور آکسیجن میڈیسین کا کام کرتی ہے لیکن پھر بھی جیدہ آکسیجن خراب ہوتی ہے یہ کیول پرتوی کو ہی تباہ نہیں کر سکتی بلکہ دھرتی پر جیون کے سبی فارمز کو جلا کر راک کر سکتی ہے اور انسان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر اچھا لگا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس ایپ پر شیئر ضرور کریے گا دھنیوات